ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانوائے بہت شکریہ چواند صاحب آپ کے وقت کا یہ کون سا ایک قیزادی اظہار رائے کا اس امپورٹر حکومت نے بنا لیا ہے کہ عمران خان بیٹھیں گے سیلاب زدگان کی کوئی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو بند کر دیا جائے تاکہ کسی کی مدد ہی نہ ہو تو یہ خود حکومت یہ پلان کر رہی ہے کہ یہ مدد کا طریقہ کار اپنایا جائے دیکھیں آج سے ایک سال پہلے پھر دو سال پہلے ہم نے صرف سوشل میڈیا کو سٹریم لائن کرنے کے لیے ہم کچھ قوانین لے کر آئے اس کے اوپر یہ جتنی گیارہ گیدروں کا ٹولہ ہے پی ٹی ایم ان کے خطے اول کے لیڈروں سے لے کے خطے دوم اور خطے سوم کے جو لیڈر تھے انہوں نے جس طرح پھیکڑے پھار پھار کے تنقید کی تھی کہ جناب پی ٹی آئی کی حکومت آزادی صحافت کو کلا کما کرنا جاتی ہے اس کا کلا گھوٹنا جاتی ہے لیکن میں یہ سوشتا ہوں کہ پچھلے پانچ مہینوں میں پاکستان کی نئی دنیا کی تاریخ میں اس امپورٹڈ حکومت میں صحافت آزادی صحافت انکرز صحافی ان کے اوپر جو ظلم اور جبر اور استبداد پہاڑ گرائے ہیں وہ دنیا کے کسی ملک میں کبھی جناب نہیں ہوا ہوئے دنیا کے وہ ممالک کے جہاں پر بادشاہت ہے آرٹوکریسی ہے آرسٹوکریسی ہے یا کوئی مارشلہ لیول کے جناب آپ کے ماحول ہے وہاں پہ بھی اس انداز سے بدماشی نہیں کی جئے یہ پانچ مہینوں میں اس امپورٹڈ حکومت نے میڈیا چینلز پہ اور احبارات پہ سنسرشپ لگا کر اور میڈیا چینلز بند کر کے اب پہلے ایک میڈیا چینل بند کیا وہ کھلا تو اب بول ٹی وی بند کر دیا گیا اور بول ٹی وی کے حوالے سے پھر وہی جو پچھلے چینل کے ساتھ ہوا ہے کوٹ نے جناب کھولنے کا جناب آرڈر کیا کوٹ کے فیصلوں کو بھی جو ہے وہ جوتے کی نوک پہ رکھا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذلالت کا جو تمغہ ہے یہ کرائیم منسٹر شباز شریف اور اس کے ساتھ جو باقی یارہ گیدڑ مل کے جناب پی ٹی ایم بنا کے امپورٹڈ حکومت چلا رہے ہیں یہ ان کے سینے پر سجا ہوا ہے اور اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے بول ٹی وی فیل فور کھولنا چاہیے اس کو جناب اس کی ٹرانسمیشن کو کھولنا چاہیے اس کے لائسنس کو بحال ہونا چاہیے اور صحافت کے اوپر اس قسم کی بدماشی اور گھنڈا گردی یہ کھترک ایک ٹیپٹیبل نہیں ہے خان صاحب یہ تو بدماشی تو گھنڈا گردی بول کے ساتھ مسلسل دوہزار پندرہ میں بھی جب نونلی کی حکومت تھی یہ کی گئی لیکن ہم تو اس وقت سہلاب زدگان کی مدد کے لیے آپ مسلسل دیکھ پی رہوں گے ہم تو مسلسل یہ ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں مختلف انجیوز کے ساتھ وہی ایک تسلسل تھا خان صاحب نے اپنی ٹیلیتھوان ایک بڑی ارینج کی اس کو دکھانے آ جا رہا ہے تو اس کم اس کم یہ سہلاب کے جو متاثرین ہیں اس پر سیاست نہ کریں سیاست نہ کریں کہ روز ورد یہاں کیا جاتا ہے کہ خان صاحب جلسے کر رہے ہیں وہاں جلسوں میں سیاست بند کی جائے اور جب یہاں سہلاب کے لیے مدد کر رہے ہیں تو یہاں ٹی وی بند کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے کہ مطلب وہ چاہتی نہیں ہے سہلاب آروں کے مدد بھئی ان کی کوئی درچسپی نہیں ہے نا دیکھیں ان کے نمبر ون اور جو نمبر ٹو وزیر خارجہ جو بنیادی طور پر وزیر سہر اور سیاحت ہیں جو باہر کی سہر اور سیاحت میں جانا وہ پچھلے پانچ مہینوں میں مصروف رہے ہیں اور ان کی تو کوئی درچسپی نہیں چودہ سال سے مسلسل سندھ کے اندر حکومت ہے ان سے پوچھے کہ انہوں نے ان چودہ سالوں میں کمس کم چار یا پانچ دفعہ سلاب آیا اسی نیول کا انہوں نے کیا ریمیڈی کی کیا اس کا حال نکالیا حادثے سے براہ سانہا یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر تو ان سے پوچھے چودہ سال سے مسلسل سندھ کے اندر حکومت کر رہے ہیں اور پھر ڈیمز کے حوالے سے ابھی سینٹ کے اندر سوال پٹ ہوا ان کی جناب خرشید شاہ صاحب کی منسٹری یعنی پانی اور بیجلی کے حوالے سے اس کا جواب ان کی اپنی منسٹری نے یہ دیا کہ پی تی آئی نے ساڑھے تین سالوں میں چھا سٹھ نئے ڈیمز آبی ڈیمز ان کی تعمیر کا آغاز کیا اور ان جناب چھا سٹھ میں سے تقریباً چھپیس کمپلیٹ ہو چکے ہیں باقی پائپ لائنگ میں ہیں اب ان سے پوچھیں کہ اگر اسی سلاب کی تباہ کاریوں کو اور پانی کی تباہ کاریوں کو روکنے کے لیے ساڑھے تین سالوں میں عمران خان اور پی ٹی آئی یہ کر سکتی ہے ان سے پوچھیں ان باپ کے لائنوں سے انہوں نے کیا کیا انہوں نے پچاس سال سے لے کے ستر ستر سال سے یہ ایک ادار انجوائے کر رہی ہیں یہ پارٹیاں ان سے پوچھیں انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سلاب کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کتنے ڈینس بھائے آگے سے جواب آپ کو عجیب و غریب قسم کا ملے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنی ناہلی اور اپنا نکمہ پن وہ صحافت کا گلہ گھوٹنے کی طرف نہیں لگانا چاہیے اپنی پرفارمس کو بہتر کرنا چاہیے اور آزادی صحافت پر کسی کی صحافت کوئی تبخل نہیں لگانا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے بول کسی کے بھی دباؤں میں آ کر اپنے فیملی میمبرز کو الہدہ نہیں کرے گا بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا بول کی عوام سے خصوصی دعاوں اور ساتھ دینی کی اپی سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے